جہاں کھنن مافیا کے خلاف ایکشن ہوا ہے عوید ریت پریباہن کرتے سولہ ہائیوہ کو زبط کر لیا گیا ہے ایز ڈی ایم کھنج ببھاگ اور پریباہن ببھاگ کی سیمٹ کارروائی دیکھنے کو ملی ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو گریہ بند سے بتا رہے ہیں جہاں کھنن مافیا کے خلاف بڑا ایکشن ہوا ہے عوید ریت پریباہن کرتے سولہ ہائیوہ کو زبط کیا گیا ہے ایس ڈی ایم کھنج ویبھاگ اور پریبہن ویبھاگ نے مل کر یہ کارروائی کی ہے تو بڑی کارروائی ہے سولہ ہائیوہ زبط کر لیے گئے ہیں اور یہ عوید ریت اُتھ کھنن میں لگے ہوئے تھے کھنن مافیا کے خلاف پرشاستہ نے بڑا اکشن لیا ہے اور تین ویبھاگ جڑے ہوئے تھے اس پر ہیمانشو سانگانی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میرے سہی ہوگی ہمانشو کون ہے یہ شخص جو اتنا بڑا ریکٹ وہاں چلا رہے تھے جن کے یہ سولہ ہائیوہ پکڑے گئے ہیں یا الگ الگ مافیا پر کارروائی ہوئی ہے جی دیکھیں یہ جو پرانے جتنے بھی ہیں جو پرانے پہلے سے ریت خدان چلا رہے تھے جب کانگریس کی سرکار تھی اس ٹائم پر یہ کانگریس کی سرکار میں تھے ابھی جب بھاچپا کی سرکار آگئے یہ تو بھاچپا میں شامل ہوگا یہ پرانے ریت مافیا ہیں جن کا وہاں پہ لگا تھا تین چار خدانوں پہ ان کے دوارہ کھنن کیا جا رہا ہے اور کل کی گھٹنا ہے کل ایک یوٹیوبر جب موقع پر گیا تھا اور اس نے کچھ کو شکایت ملک کے دوری ریت خدا سے آویہ دروپ سے مرو میں نکالی جاری ریت نکالی جاری ہے تو انہوں نے کچھ ویڈیو بنائے اور فوٹوگراف لکے جب وہ شام کو واپس آ رہے تھے تو تین چار لوگوں نے ان کو راستے میں روکا اس میں سے کچھ نکاب پوش بھی تھے اور ان نکاب پوشوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور گالی گولوج بھی کی اور ان کو دھمکی دی گئی جس کے بعد سارا معاملہ راجم تھانے میں بتایا دیا گیا اور شکایت کرتا ہے وہاں پر جا کے لکھت میں شکایت دی جس کے بعد پرساشر نے کاروائی کرنے کی بات کیا تو فیلحال ہیمانشو ابھی یہ ہائیوہ پر کیا کاروائی ہو رہی ہے کیا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یا صرف ہائیوہ زب کیے گئے ہیں صرف ہائیوہ زب کی ہوئی ہے اور یہ ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے اگر کوئی بڑی گھٹنا یا کچھ ہو جاتی بیچ میں مائننگ والوں کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا ریت مافیاؤں نے گریہ بن نہیں تو جب کچھ ایسی گھٹنا ہے ہو گی تو اس کے بعد ویبھا سب کھانا پورتی کرنے کے لیے گاریوں کو جبتی کرتا ہے کوئی بڑی کاروائی اس میں ہوتی نہیں ہے اور آپ صبح سے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں انہیں معصموں سے یہ لگاتار چل رہا تھا کہ جو حملہ ہوا ہے یوٹیوگر کے اوپر اس کے بعد ریت مافیاؤں کے اوپر رشاہ صنی نے دکھاوے کی کاروائی کرتے ہیں تھا ہائیوہوں کو جبت کیا ہے نہ کہ کوئی بڑی کاروائی کیا ہے تو علاقے میں کچھ خدانے الوٹ ہیں کیونکہ تصویرے میں دیکھ رہا ہے کہ یہ تو پوکلن کے ذریعے سے لگاتار کھدا ہی جاری تو خدانے ہیں وہاں یا نہیں ہے خدانے ہیں کچھ خدانے ایلوٹ ہیں جو خدانوں کا جو نیام ہے صبح چھ بجے سے شام کے چھ بجے تک مزدوروں سے نکلوانے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ راجم اور سنگیشور میں دھیرو ایسی اویہت خدان ہے جو سویکریت بھی نہیں ہے اس کے باؤجو 24 دھنٹے چین ماؤنٹین مسینوں سے ہجاروں ڈرب گاریاں دیلی کی دیلی نکال رہی ہیں اور اس میں جو سٹا پسٹی میں رہتے ہیں ان کا کافی پراباو مانا جاتا ہے بہت دھنیواد آپ کا ایمانچو اس سام جانکاری کے لیے ایمانچو سانگانی اس وقت گریہ بند سے اس بڑی خبر پر میرے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے سولہ آئی باز اب کیے گئے ہیں اور پرشاشن کارروائی کی بات کہہ رہا ہے